اسلام علیکم اس میں کاسم اقبال بیسٹ ہومز ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نئی اور انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ بسکلی آج آپ کو جو ہم آسٹو کروانے چاہ رہے ہیں پانچ ملے کا یہ گھر ہے بڑی خوبصورہ لوکیشن پر سیمپل ڈی سینٹر سالیڈ کام ہے پورے گھر میں ہر گھر کا نقشہ ڈیفرینٹ ہوتا ہے یہ بھی آپ میں کوشش کرنی ہے پوری ویڈیو دیکھیں بڑا اچھا سالیڈ ڈیسنٹ سیمپل سا گھر بنا ہو ہے بیسیک جس لوکیشن پر یہ گھر ہے وہ لوکیشن بڑی ہوت ہے ایک طرف آپ کے کنار روڑ ہے ایک طرف آپ کے امپوریا مال ایکسپو سینٹر ہے اور پور شکون یہ بلوک ہے جہور ٹاؤن سوسائٹی ہے لاہور میں جہور ٹاؤن اور جی فور بلوک ہے رائٹ سائٹ پر یہ سارے جو ہیں گھر بنے ہیں بلکل یہ پاس بڑی پارک ہے اور یہ کمیشل مارکیٹ ہے اور یہ لیفٹ سائٹ پر بھی سارے گھر بنے ہو ہیں ٹوٹل پیک سوسائٹی ہے گیٹی ڈیری ہے ایک گلی سے آپ نے انڈر ہونا ہے جن کو پتا ہے جو ٹاؤن کا ان کو آئیڈیا ہوگا سب سے فیورٹ بلوکس جو ہے نا وہ جو ٹاؤن کے جی فور ایچ بلوکس ہیں جو ایک طرف ایک طرف کنال ہے اور دوسری طرف ایکسپ سینٹر ایمپوریا مال ہے یہ اس کا بڑی گھڑی کا گراج ہے بسیکلی میں آپ کو بتانا بتایا ہے پہلے بھی کہ ہر گھر کا نقشہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ بھی آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے اس کا بھی میپ ڈیفرنٹ ہے لیکن سیمپل سالیڈ اور اچھا گھر بنایا ویلا ٹائپ امریکن سٹائل انہوں نے بنانے کی کوشش کی ہے اور خوبصورت ڈیسنٹ سا گھر بنایا ہے سب سے پہلے ہم انٹر ہوں گے اس کے لیونگ ایڈیا میں یہ جس طرح ڈی اچھے ریبر وغیرہ میں نقشہ آتا ہے یہ اس کا لیونگ ایڈیا لیونگ ایڈیا اور ڈرائنگ روم اکٹھا ہال کی شیئے میں اور کافی کھل ہے ادھر سے رکھ کے میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک طرف آپ کو اس کی میڈیا وال نظر آ رہی ہوگی چھوٹی سی سمپل سی وائٹ کلر کا کام ہوئے اوپر بڑی خوبصورت سیلنگ ہے اور یہ پیچھے سارا وال پیپر ہے کام گھر میں بڑا سولیڈ ہے گرنٹیڈ ہے لیکن میپ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے یہ سوچ پلیٹ چیک کریں اور یہ ہوا کے لیے جو انہوں نے کھڑکیاں چھوڑی ہیں انتہائی جو ہے بارٹڈ پارٹ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں مینٹیلیشن کا نظام بہترین اور سب سے زیادہ آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ مینٹیلیشن آپ کی اچھی ہو اس وجہ سے انہوں نے وینٹیلیشن کے لیے دو کھڑکیاں چھوڑی ہیں ایک بہت بڑی ہے اور ایک چھوٹی کھڑکی ہے لیوینگ ایریا سے یعنی کہ آپ کی انٹرس ہوگی اور یہ لیوینگ ایریا کا سائز سے اکتر لیں بڑا بہترین ہے اس میں آپ کا ڈائننگ ڈرائنگ اور اگر آپ ڈائننگ یا ڈرائنگ بس کر لیں یعنی کہ دو چیزیں بن سکتی ہیں ڈائننگ بنا لیں ڈرائنگ بنا لیں ساتھ یا لیوینگ ایریا تو ماسٹ ہے سائز بڑا بہترین ہے اور شمپل سی میڈیا بول ہے نیچے اس کا روم سائز بڑا بہترین ہے تھوڑا سا میں آپ انہوں نے ڈیفرنٹ دیا ہے تو روم سائز جو ہے آل وقت جتنا جو ٹان میں ساڑھے سات ملے کا گھر ہوتا ہے اتنا آپ کو روم سائز دیکھنے کو ملے گا ماسٹر بیٹ روم اوپر شمپل ڈیسنٹ سی سی سیلنگ ہے سالڈ کام ہے پینٹ بڑا اچھا ہے لکڑی کا کام بڑا اچھا ہے اور سوچ پلیٹ بڑی اچھی ہے یہ انہوں نے جو لکڑی کا کام کی ہے آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں بڑا پلین اور بڑا خوبصورت چمکدار کلر ہے لکڑی کا اور اچھا کام ہے روم سائز جو سب سے بیس چیز ہے نا نیچے روم سائز بڑھا لیا اور نیچے یہ واش روم روم کے ساتھ اٹیج ٹائلز لگی ہیں سیپل سے اور کموٹ نیچے ہمیں بیسکلی ملے گا دیکھنے کو ایک بیڈروم اڈیج باتھروم لیوینگ ڈرائنگ کچن اور یہ ایک دوسرا واش روم آگیا آپ کے گیسٹ بیٹھے ہیں لیوینگ اور ڈرائنگ میں آپ اس کو جو ہے بیڈروم کا واش روم یوز نہیں کروا سکتے تو آپ یہ کر سکتے اور یہ کچن ہے کچن دیکھیں آپ ماسٹر سائز کچن ہے میں نے آپ کو بتایا کہ نیچے والی اکاموڈیشن آپ کو اس طرح کی لگی جیسے ساڑھے ساتھ ملے گی اوپر شیمپل سی ڈیسینٹ سیلنگ لکڑی کا کام بڑا بیترین ہے یہاں انہوں نے لائٹ پیچ کلر کا کام کیا اور نیچے گریر کلر کا سارا کچن بہت کھل ہے آپ کی فریج اور ایون کے آپ کے چائلڈ کا ڈرائنگ ایریا بھی کچن میں اڈیجسٹ ہو سکتا ہے چلو وغیرہ لگے چلو وغیرہ وہ آپ کو انسٹرول کرو آج کے دیں گے سپیس چھوڑی ہوئی ہے بڑا سپیشیس کچن ہے کھلا یعنی کہ میپ چینج کیا ہے تو اس کی وجہ سے نیچے بیٹروم بڑا کھل ہے اور لیونگ ایریا کھل ہے اور جو ہے کچن بڑا بہترین کھل ہے یہ پیچھے لاؤنڈری ایریا ویسے پانس مل آگے گھر میں اتنا لاؤنڈری ایریا ہوتا نہیں ساڑھے ساڑھے دس مل آگے گھر میں ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے آگے تھوڑی سی سپیس جو ہے کم یوز کی ہے تو پیچھے انہوں نے لاؤنڈری ایریا بڑا کھلا چھوڑ دیا اس وجہ سے آپ کو جانا وینڈیلیشن کشو بھی نہیں ہوگا میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں گھر آپ کو جس طرح کا بھی لگے سالیڈ ڈیسینٹ گھر ہے لیکن جس جگہ پہ یہ گھر واقعہ ہے وہ بلوک خود میں ایک برینڈ ہے وہاں عموماً دوسرے بلوک سے جہاں ٹون کے پانے دس لات لوڈ مہنگا ہوتا ہے جی فور ہے پیک بلکل بلوک ہے گیٹیڈ ہے اور کنال سے واکنگ گستنس پہ فرسٹ فرور پہ چلتے ہیں انشاءاللہ امید ہے فرسٹ فرور پہ بڑا اچھا اور ڈیفرنٹ کام کیا ہوگا یہ اوپر انٹر ہوئے ہیں ہم اس کے لیونگ ایریا میں اوپر والا لیونگ ایریا بھی کھلا ہے لیکن نیچے والے لیونگ ایریا جیتنا نہیں ہے یہ اوپر سیمپل سی ڈیفرنٹ سیلنگ دیکھتے ہیں اوپر کیا انہوں ڈیفرنٹ کیا ہے سب سے پہلے ہم ٹیرس والے بیڈروم میں جاتے ہیں سب دیکھنے کو سب سے پہلے تو نہ ملے گی کھڑکی بہترین ہوا کے لیے بہترین اپنے خود اپنا گھر بنوانا ہوتا ہے یا آپ اس کو پرچیز کرنے کے لیے رابطہ کریں تو آپ کو انٹریز اور ورک کا پتہ ہمارا بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے یہ بیڈروم آپ دیکھیں ساڑھے ساتھ ملاج یہ تینوں نے بیڈروم دی ہیں اور میرا خیال ہے موشلی کلائنٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں بیڈروم چھوٹے ہو جائیں لیکن جو ہے سائز میں بہترین و پانس ملے چھوٹے بیڈ بن جائیں تو نقشہ تو ٹھیک ہو جاتا ہے وہ بھی لیکن بیڈروم جو ہے چھوٹے زیادہ مناسبی نہیں لگتے جس کے ساتھ اٹیچ واش روم اور اس میں کبرڈ کا جو ہے ڈیفرنٹ کام ہوئا ہے اوپر ابھی تک ہم دو رومز اٹیچ بات اور ٹی وی لاؤں ہی دیکھ سکیں تیسرا دیکھتے ہیں بیڈ ہے کچن ہے کیا ہے اچھا اور یہ تیسرا بھی بیڈروم ہے اٹیچ واش روم یہ وہ سٹینڈر سائز ہے جو پانس ملا کے گھر میں اوپر لوگ بیڈ دیتے ہیں لیکن انہوں نے دو بیڈ بہت کھلے دیئے ہوئے نیچے والا تو انتہائی کھلا ساڑھے ساتھ دس مل لے گے سائے جیتنا بیڈروم ہے اس کے ساتھ اٹیچ واش روم کموڈ بھی انہوں نے دیئے ہیں اور اڈیئن سیرز بھی دیئے ہیں اور یہ چھوٹی سی بیڈ ٹیرس کہہ لیں سامنے بھی فرنٹ پہ ٹیرس ہے اچھا تو اوپر انہوں نے کچن دی دیا یہ آپ کے لئے ہوا کے لئے انہوں نے وینٹیلیشن دے دیا یعنی کہ اوپر انہوں نے تین بیڈ اٹیچ بات دے دی ہیں جس میں سے دو ماسٹر ہیں ایک تو بہت زیادہ بڑا بیڈ ہے ساڑھے ساتھ ملے گے جیتنا دو نارمل سائز بیڈ ہیں گراؤن فلور پہ ایک بیڈ اٹیچ بات ٹیوی لاؤنچ پرائنگ روم کچن اور فرسٹ فلور پہ تین بیڈ اٹیچ بات ٹیوی لاؤنچ کچن سیکنڈ فلور پہ اب آئے ہیں ادھر دیکھتے ہیں انہوں نے کیا بنایا ہے اوکے سیکنڈ فلور پہ بھی انہوں نے ایک بیڈ دے دیا ہے بہترین سائز کا بیڈ روم ہے اس کے ساتھ بھی اٹیچ بات دیچ بات تو جو جو ہوا ٹون میں نقشہ چل رہا ہے وہ چل پانچ بیڈ کر رہا ہے لیکن وہ ڈیفرنٹ ڈیزائن کا یہ ڈیفرنٹ ڈیزائن کا اچھا کی ہے کیونکہ موشلی ایک طرح کہ جو گھر ہیں کلائنٹ پسند نہیں کرتے ہر بندے کی ڈیفرنٹ چوئیس ہوتی ہے انہوں نے اچھا گھر بنایا کھلے کھلے ماسٹر بیڈ روم سائز دیں پانچ بیڈ روم ایک نیچے تین فرسٹ فلور پہ ایک ٹوپ کچنوں نے ایک مس کیا اگر کوئی کلائنٹ کچن بنا چاہے تو اوپر والے ایک بیڈ کو مس کر کے کچن میں آسکتا ہے یا چھت پہ کچن لاسکتے یہ سامنے اس کے کمرشل مارکیٹ ہے سارے ساری سوسائٹی پہ کا گھر بنے ماشاءاللہ بیڈر بھی بڑا خوبصورت ہے اور یہ جو آپ کو پیچھے درخت نظر آ رہے ہیں بیک اینڈ پہ یہ سارے کنار روڈ کے ایمپوریم مال کے آپ بلکل قریب ہیں کنار روڈ سے تو ورکنگ ڈسٹنس پہ جی فور یہ بلوک ہے پانچ ملے کا گھر ہے پرائز کی جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ ٹو تھرٹی فائیو لیک کر رہے ہیں بات کی جا سکتی ہے موقع پہ یہ بیک پہ بھی کمرشل مارکیٹ ہے ساری یعنی کہ بلکل کر کے آپ کے سامنے کمرشل مارکیٹ پاس ایمپوریم پاس ایک نال پاس تو پروچ بہت اچھی ہے گھر آپ نے دیکھا ہے سیمپل ڈیسنٹ اور سالڈ خوبصورت گھر بنا ہوئے چینل پہ نئے ہیں تو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح سے آپ کو نیا انٹریئر ڈیزائن اور نئے گھر دکھا سکیں انشاءاللہ اس گھر گھر کو آپ پرچیز